بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی السید الانبیاء والمرسلین ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پروگرام آفتاب کھڑی کی کرنے کے ساتھ آپ کا مذبان حافظ ناصر سلطان صدیقی آدھر خدمت ہے جیسا کہ پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ پروگرام اس کا ایک بقیدہ سلسلہ وار ہم ترتیب شروع کرنے والے ہیں اور حال ہی میں ایک نئی کتاب دربارِ علیہ کھڑی شریف کے پلیٹ فارم سے شائع ہوئی ہے اور یہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے اس کتاب کا نام ہے آفتابِ کھڑی اور اس کے مولنف ہیں جانشینِ رومیِ کشبیر جگر گوشہِ عارفِ کھڑی صاحبزادہ میاں محمد عمر بخص صاحب سجادہ نشین مرکزی دربارِ علیہ کھڑی شریف یہ تاریخ میں پہلی دفعہ عارفِ کھڑی رومیِ کشمیر حضور میاں محمد بخص رحمت اللہ علیہ کی سوانِ آیات پر مبنی مفصل مستمد و مکمل کتاب ہے جو سترہ ابواب پر مشتمل ہے اور تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زائد صفات پر یہ کتاب مشتمل ہے یہ آنے والے پروگرامات میں بھی انشاءاللہ العزیز اسی کتاب کے مختلف انوانات اور مختلف ابواب پر یہاں بارک گفتگو کی جائے گی سوال و جواب کی نشیست ہوا کرے گی آج میں آج کے اس ابتدائی اور اساسی پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب کے محلف اور دربارِ علیہ کھڑی شریف کے سجارہ نشین حضرت صاحب زادہ میاں محمد عمر بخص صاحب یہ موجود ہیں تو چلیے صاحب زادہ صاحب کی طرف چلتے ہیں صاحب زادہ صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب زادہ صاحب پروگرام تو یہ آفتابے کھڑی جو آپ کی ماشاءاللہ یہ کتاب یہاں میرے سامنے موجود ہے اس کے انوانات اور اس کے ادر موجود معلومات کے حوالے سے یہ آگے بھی پروگرام ہوں گے لیکن آج کا یہ جو اساسی پروگرام ہے میں یہ چاہوں گا کہ کچھ سوالات ایسے کیے جائیں جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے اور بعض معنی میں یہ کچھ ترک سوالات بھی ہیں کچھ چکتے ہوئے سوالات بھی ہیں لیکن چونکہ لوگوں کے ہاں یہ سوالات کردش کرتے ہیں تو میں نے یہ مناسب جانا کہ اس پروگرام میں کتاب سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ سے لے لیے جائیں تو میں آپ سے یہ جازت چاہوں گا کہ مجھے کچھ ترک سوالات کرنے کی جانتے ہیں ضرور کریے بہت شکریہ سویہ صاحب سویہ صاحب انہوں کی طور پر یہ بات سننے کو ملتی ہے سوشل میڈیا پر بھی بعض ازرات ان سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کوئی جالی پی رہے ہیں اور آپ کا پیری مریدی کے سلسلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو میاں صاحب واقعی آپ جالی پی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ تشریف لے کر آئے جو سوال آپ نے کیے اس کے حوالہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پھول ہوں وہاں کانٹے ضرور ہوتے ہیں اور ہمارا جو سلسلہ کھڑی شریف کا ہے یہ تقریباً سالے تین سو سال پر ہماری تاریخ محیط ہے دربار علیہ کی اور مجھ سے قبل میرے دادا اور پھر ان کے والد اور پردادا مثلاً باوجداد سے الحمدللہ ہم یہاں کھڑی شریف ہماری نسلیں جو ہیں وہ یہیم پر مقیم اور آباد ہیں اور عرصہ دلاز سے اللہ کی مخلوق کی خدمت دین کی خدمت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے قبل بھی اور آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ صدیوں پر محیط ہے اور یہ جاریوں ساری ہے باقی جہاں تک آپ نے جالی کی ہونے سے بات کیا تو کوئی ہمارا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے ہم تو بڑے عاجز اور مسکین لوگ ہیں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا داران دے کر دیندہ بیٹے ولی الہی ولیاں دے کر پیدا کردہ میرے وانگونا ہی خاش خاش جتنا قدر نہ میرا اس نے سب بڑی آئیاں میں گلیاں دا روڑا کورا محل چڑھایا سائیاں تو یہ ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کورا یہ تو آپ کی ایک اثر نفسی ہے اور عاجزی ہے اور اچھی بات ہے لیکن چلیں میں اور آسانی کر دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ جو شیعہ کے سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے کم از کم شرائط میں سے دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کم از کم جو ضروری مسائل ہیں وہ جو ہمارے اصل کتابیں ہیں ان کتب سے وہ مسائل اخذ کر لیں تو کیا آپ واقعی وہ مسائل اخذ کر لیتے ہیں خود سمیئے صاحب اچھا ماشا یہ بڑا آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے اور میرے شیعہ سے اس حوالے سے ناظرین کے بھی علم میں شاید بہت کم لوگوں کی علم میں یہ بات ہی ہوگی کہ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1992 میں تجویر و قیرات اور پھر اس کے بعد قرآن حفظ جو شروع میں ابتدان میں نے کیا 1992 میں اور پھر اس کے بعد راول پنڈی سے اور پھر اس کے بعد میں برطانیہ چلا گیا اور پھر اس کو جاری رکھا کنٹینیو کیا پھر اس کے بعد وہاں برطانیہ کے اندری آل سنت کا ایک بہت بڑا ایک ادارہ تھا وہاں پہ پھر میں تعلیم حاصل کرتا رہا پھر خافی عرصہ کے بعد میں واپس پاکستان جب آیا تو یہاں پھر ساہی وال کے اندر مفتی منصور الازری یہ ارطانیہ برمی گم کے اندر ابھی تو خیر و انتخال فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا تو ان کے ادارے میں پڑتا رہا پھر یہاں راولپنڈی کے اندر آری سمیل ساکھی صاحب ہیں ان کے پاس پھر میں پڑتا رہا پھر مفتی سلمان احمد رزوی صاحب ہیں تو ان کے پاس پھر مہدئی سلمناتقہ آری سلمناتقہ بی جن کو کہا جاتا ہے اور ان کے پاس میں نے پھر درسیات کی جو کچھ کتب تھی تو کچھ عرصہ کے لیے پھر میں نے وہاں ان کے پاس یہ جو آپ کی شخصیت میں منطق غلبہ ہے یہ جو منطق صاحب کی صحبت کا اثر لگتا ہے یہ بس ان کی استادوں کی شفقت اور ان کی مہربانی انہوں نے بڑی میند کی بڑی توجہ فرمائی آپ کی ابتدائی تعلیم تربیت پرورش وہ انگلینڈ کے محول میں ہوئی ہے اور انگلینڈ کے محول میں ابتدائی تعلیم حاصل کر کے اور اس محول سے نکل کے یہاں پاکستان میں آکے اتنی شستہ اردو آپ بولتے ہیں اور اتنی شاہستہ آپ کی تحریر اردو میں اور پنجابی میں بھی آپ کمال محارت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں یا آپ نے باقیدہ یہاں آ کر کسی سے سیکھی ہے یا خود ہی آپ کو آگئے ہیں نہیں اس میں جب میں یہاں آیا اور جب میں نے یہاں پہ پڑھنا شروع کیا تو پھر اس میں ظہر ہے اردو جو کمپلسٹی سبجیکٹ آپ کو پتی ہے جب میں نے یہاں پہ رہنا ہے پاکستان کے اندر تو پھر کتابوں کے حوالے سے پنجابی کی جہاں تھا آپ نے بات کرتے ہیں میرے دادا جیز روہین وہ اور میری جو دادی محترمہ تھی انہوں نے بڑی مجھے یاد ہے کہ بچپن میں بھی اور اس کے بعد میں برطانیہ میں بھی تھا اور پھر یہاں پاکستان کے اندر بھی بڑی شفقت اور محبت فرماتے ہیں اور بلکہ مجھے خاص طور پر باقی سارے جو ہم بھائی تھے ان سے کیونکہ میری تھوڑی سی ترنم کے ساتھ بھی چونکہ میں نات وغیرہ بچپن سے تو انہوں نے مجھے دادا جی نے ساتھ بٹھا لینا میرے امی محترم ہے سب زیادہ پیر زیادہ میافتاب اکبال صاحب تو انہوں نے بھی بڑی خاص توجہ فرمائی اور صحف ملوک اکثر مجھے پاس بٹھا کر مجھ سے سنا کرتے تو اس میں میں پھر بہت زیادہ چونکہ غلطیاں اچھا میں ایک اور بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے دادا اور نانا دونوں بھائی تھے تو اب والدہ جو پاس اکھر بیٹھا ہوں تو اس اعتبار سے میاں محمد بخش میرے پر دادا بھی لگے اور پر نانا بھی لگے یعنی کہ دونوں یہ رشتے میرے حضور عارف اکھڑی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ہیں تو والدہ کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے بھی بابا جی کی بات کی والد صاحب کے پاس بیٹھوں تو انہوں نے بھی بابا جی کی بات کی اور میرے جو دادا اور دادی تھے وہ دونوں بھی اسی خاندان سے بلونگ کرتے تھے تو اب دادی سے کے پاس بیٹھوں تو انہوں نے بھی ہمیشہ بابا جی کی بات کی دادا پر کے پاس بیٹھوں تو انہوں نے بھی ہمیشہ بابا جی کی بات کی تو وہ بچپن سے ہی میری جو تربیت تھی وہ شروع سے ہی پیرہ شاہی رنگ کا ازمہ غربت میاں صاحب کی جو فارسی کی کتاب ہے تذکرہ مکیمی آپ نے فارسی میں لکھی اور اس میں آپ نے دربارے لے کھڑی شریف کے جتنے بھی مشاہد تھے ان کے احوال اس میں درجیں تو اس کا جب ترجمہ شروع ہوا تھے یہ ترجمہ صحیح وال سے ہوا ہے مفتی صاحب کا جو ادارہ تھا وہاں سے ہی تو میں ان دنوں جب یہ اس کا ترجمہ ہو رہا تھا تو میں ان دنوں وہاں زیر تعلیم تھا تو اب ترجمے کے دوران وہاں پہ جو علامہ محمد منور نورانی صاحب تھے جنہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تو وہ بساوقات میرے پاس آ جاتے اور مجھ سے پوچھتے میاں صاحب یہ واقعہ اور فلان بزرگ فلان بزرگ حالانکہ میں نے وہ کتاب نہیں تھی پڑھی بھی لیکن یہ سارے وہ واقعات تھے جو میں نے اپنے دادا جی اور دادی جی سے سنے ہوئے تھے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ میں نے کتابوں میں بعد میں پڑھی ہیں لیکن میں پہندے سے اپنے دادا جی اور دادی جی سے والدہ صاحب سے میں اولیڈی چکے سن چکا تھا میں نے کوئی ایسیج پروپر نہیں جا کے جیسے آپ کہیں کہ میں نے کوئی اردو میں کوئی ایم فل گیا ہوا یا کوئی پروپر ڈگری میں نے اردو میں لی وہ تو ایسی کوئی بات نہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف اکھڑی رومی کشمیر ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے ہم آپ کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت میاں باغل بخش رحمت اللہ علیہ ہم ان کی لڑی سے ان کی اولاد سے اور میاں صاحب کی جو بڑے بھائی ہیں یہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے دو ریبتس میں درباری علیہ کے سجادہ نشین تھے اور چھٹے سجادہ نشین تھے درباری علیہ کھڑی شریف کے انہی جو کہنے پر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیپ ملوک لکھئے تو اس اعتبار سے ہم آپ کی چوتھی نسل سے میاں صاحب رشتے کے اعتبار سے میرے پردادہ بھی لگتے ہیں اور پردادہ بھی لگتے ہیں دونوں رشتے میاں صاحب کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا کہ میاں صاحب آپ کے پردادہ بھی لگتے ہیں اور پردادہ بھی لگتے ہیں ہم نے تو سنے انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو آپ کے پردادہ اور پردادہ کیسے ہو گئے دیکھیں جی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہو کہ آپ نے شادی نہیں فرمای ہم آپ کے بتیجوں کی اولاد میں سے ہیں بھائی کی اولاد میں سے ہیں بڑے بھائی کی اولاد سے فقہ کے اندر آپ بھی ماشاء اللہ پڑھے میں آپ جانتے ہیں کتب میں آتا ہے کہ چچا جو ہے وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے خانہ ماں کا درجہ رکھتی ہے تو یقیناً میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی آپ کی جتنی بھی وراسب تھی آپ کی جو زمینیں تھیں آپ کے نام پہ وہ بھی ہمارے پاس ہیں اور آپ کے سارے جتنی بھی آپ نے کتب لکھی ہیں آپ کے جتنی تبرکات تھے آپ کی دستار ہے جبہ ہے باقی کی جو اشیاء ہیں آپ کا طبعہ جو گھر ہے جس گھر میں آپ پیدا ہوئے وہ گھر بھی ہمارے خاندان کے پاس ہے تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میاں صاحب نے شادی نہیں فرمائی ہے تو بس میاں صاحب کا سلسلہ ہی زارہ ختم ہو گیا ہے آپ دربار شیف پر جائیں اور دیکھیں کہ میاں صاحب کے مزار کے ساتھ میاں صاحب کی والدہ اور دادی صاحبہ کا مزار ہے اور والدہ اور دادی اگر دربار پر ان کے مزار موجود ہیں تو یقین انسی بات ہے کہ والد اور والدہ والد اور دادہ بھی ادھر ہی ہوں گے اب والد اور دادہ ہیں تو پھر آپ زہرہ ان کی باقی کی اولاد بھی ہوگی اور یہ بات دروست ہے آپ دربار شیف پر جائیں اور ابھی اس وقت پال کی مبارک میں آپ چلے جائیں جہاں میاں صاحب کی والد صاحب کی قبر انور آپ کا روزہ مبارک ہے تو اس آہاتہ کے اندر ہمارے خاندان کی تمام قبور جو سارے تین سو سال کی جو میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں حضرت میاں صاحب کے والد صاحب قبر کے جو بزرگ تھے ان کی قبریں دمڑی ونی سرکار کی پوانتی میں آپ کے خدموں میں ہیں اور اس کے بعد کے جو بزرگ ہوئے ہیں جن میں میاں صاحب کے بڑے بائی چھوٹے بائی آپ کی ہمشیرگان بتیجے اور پھر باقی سارا خاندان ہیں وہ سارے کے ذاری قبریں ابھی اس وقت بھی درباری علیہ فرم ہوتے ہوئے ہیں آپ انگلینڈ میں ہوتے تھے وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی ہے پیدائش ہوئی ہے سنا ہے آپ انگلینڈ سے آئے اور سیدھے آگے گدی پر بیٹھئے آپ میاں صاحب سیدھے آگے گدی پر بیٹھئے انگلینڈ سے ہی آپ کو کسی نے بٹھایا ہے نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ میری تعلیم و تربیر پر اور میری پرورش کے حوالہ سے میرے دادا جی جو ہیں وہ انہوں نے بڑا خصوصی انہوں نے توجہ فرمائی اور انٹریسٹ لیا اور پھر ان کی دعاوں کا یہ سمر اور نتیجہ ہے کہ آج اس مقام پر بیٹھا ہوں تو میرے دادا جی جو تھے انہوں نے دو ہزار آٹھ کے اندر بقاعدہ میری دستاربندی فرمائی اور پھر جو خاندانی ہماری بزرگوں کی جو کچھ تبرکات تھے کچھ چیزیں جو تھی وہ آپ نے آگے مجھے دین بھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت خاص اور اہم بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے ایک وسیعت لکھی تھی جو صرف اور صرف دربار یا لیا کھڑی شیف کے جو سجادہ نشین حضرات ہیں ان کے حوالہ سے آپ نے لکھی تھی اور ان میں مخاطب بھی صرف اور صرف سجادہ نشین ہے اس میں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ جو وسیعت لکھی ہے ابھی آپ اپنی سکرین پر بھی دکھا سکتے ہیں ناظرین کو یہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہاتھ کی لکھی بھی وسیعت ہے اور اس پر میاں صاحب کی دستخط بھی ہوئے ہیں آپ یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ انکھڑی شیف میں کوئی سجادہ نشین نہیں ہے یا سجادہ نشینی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اس کے لئے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی اس وسیعت آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ خود ساختہ سجادہ نشین ہیں میں وہی آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ خود ساختہ والی جو بات ہے پروپاگینڈ ہے اور یہ پروپاگینڈا آج سے نہیں ہے نائٹین سکسٹی سے دربارشی میک موقعف کی تحویل میں انیس سو ساٹھ سے اور انیس سو ساٹھ سے لے کر اس وقت تک ہم پروپاگینڈرز جو ہو رہے ہیں اور جو خود ساختہ یہ جو پروپاگینڈرز کیے جا رہے ہیں ہم انہی کو فیس کر رہے ہیں پچھے پچاس سال سے مجھے میرے دادا جیرہ احمد علیہ تعالی نے دربار علیہ کی جو سجادگی کا جو منصب تھا اس پر آپ نے بٹھایا اور پھر جو وسیعت تھی جو میاں صاحب کی جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ یہ وسیعت صرف سجادہ نشینوں کے حوالے سے لکھی گیا اور اس کا پہلا مصرہ پڑھنے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو صاحب دستار ہوئے گا آپ کو اپنی واری یہ وسیعت یاد رکھے گا پاسی برخودداری انشاء مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو اپنے دور میں میرے بات یہ نہیں کہ آپ نہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو سجادہ نشینوں ہوگا قیامت تک کی نہیں یہ جو سلسلہ ہے اس پر یہ جو میں وسیعت لکھ رہا ہوں یہ لازم ہے کہ ان ان چیزوں پر وہ عمل کرے اس کے دوسرے مصرے میں آپ فرماتے ہیں کہ سپہ دا رنگ میلہ تک کے حتو سٹھ نہ پائیے وچ انا دے موتی سچے قد کے کاری لائیے اور تیسرے مصرے میں آپ فرماتے ہیں چو ساہب دستار ہوئے گا اپو اپنی واری یہ وسیعت یاد رکھے گا پاسی برخودداری پہلا مصرہ فرماتے ہیں کہ سنو پیارے سخن ہمارے اچھا مزے کی بات آپ نے اس کا سٹارٹ لیا وسیعت کا پہلے یہ تین مصرے آپ نے لکھے شیر لکھے اور ان کے بعد جب آخر میں آپ آتے ہیں لاسٹ میں جو دو آپ نے شیر لکھے ہیں ان میں آپ فرماتے ہیں کہ میں دولو دا حکم مبارک آکھ سنایا سارا عمل کرو یا کرسو نہ ہی میں سے ریانہ بارا ہم یہاں فرماتے ہیں کہ یہ میرا آرڈر نہیں ہے میرا حکم نہیں ہے یہ دمڑی ورنی سرکار کا حکم ہے کیونکہ یہ دستات دمڑی ورنی سرکار کی ہے یہ جو خان کا کھڑی شنر کی سجادگی ہے یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ورنی دولوں سے مراد دمڑی ورنی سرکار ہیں اور یہ سجادگی جو ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ورنی کی نہیں ہے دمڑی ورنی سرکار کی لیازہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دولو دا حکم مبارک آکھ سنایا سارا عمل کرو یا کر سونا ہی میں سے ریانہ بہر آپ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سون کے پند نصیحت میری غصے نال نہ مچنا بچنا 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 بچ سواں تو یہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ورنی نے جو یہ وسیعت تھی یہ صرف اور صرف سجادہ نشینوں کے ورنی یہ وسیعت تھی اور یہ سلطہ الحمدللہ آپ کے پاس الحمدللہ میرے پاس ہے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ خود آکے نہیں بیٹھے بلکہ آپ کو آپ کے دادا جی نے مٹھا ہے اور دستار دمڑی والی سرکار کی دستار ہے وہ آپ کو آپ کے سر پر رکھی اور ظہر ہے اس میں دیگر خانگائی جو نظام میں جو اجازتیں ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں آپ کے والدے گرامی بھی بقید حیات ہیں آپ کے چچا محترم بھی بقید حیات ہیں تو میاں صاحب آپ نے ان کا اکتہ نہیں مارا ہے نہیں صاحب کوئی نہیں مارا میرے دادا جی نے جب یہ فیصلہ فرمایا تو یقینا میرے والد صاحب جو ہیں میرے امہ محترم ہیں چچا جانے ہیں تو ان کی اور پھر خاندان کے اپنے گھر کے جتنے بھی افراد تھے ان کی موجودگی میں آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور سب ہی نے میرے دادا جی حضور کے اس فیصلے کی تاہید فرمایا اور ابھی بھی اس وقت بھی ہم جتنا بھی یہ سلسلہ پیرا شاہ آوس پہ جو ہما وقت ظاہرین کے لیے ہر خاص وام کے لیے لنگر کا اتمام ہوتا ہے صبح و ناشتہ دن کا شام کا اور اس میں میں یہ بتاؤں کہ میت موقعف کو جو سیٹ اپ ہے وہ سیپرٹ ہے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سیپرٹ ہے ٹھیک ہے الگ سے ہے تو اس میں ہم جتنے بھی پروگرام اس طرف میں آتا ہوں اس طرف میں آتا ہوں آپ سے ایک ضروری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہاں انگلینڈ سے آئے اور یہاں آ کر آپ نے آپ قابض ہو گئے اور یہاں سب آپ کوئی قبضہ گروپ ہیں یا آپ کے پاس محکمہ مال کا کوئی ثبوت موجود ہے یہ ناظرین کو بتائیں واقعی آپ قبضہ گروپ ہیں میاں صاحب جی قبضہ گروپ کدر سے ہو گئے میں تو آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پچھلے سارے تین سو سال سے یہاں کھڑی شریف میں مرقیم اور آباد ہیں اب آجدار سے جدی پشتی ہم یہاں کے رہنے والے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور قبضہ بھئی قابض ہم کیسے ہیں میں قابض تو وہ ہیں جو بیس وقت وہ ہم پر دینوں نے قبضہ کیا ہوئے ہم کلاصل قابض اور کون ہے میاں صاحب آپ جانتے ہیں ناظرین بھی جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ کون قابض نے جو بیس وقت وہ ہم پر بیٹھے ہوئے قبضہ گروپ تو وہ لوگ ہوتے ہیں دیکھیں آپ آپ خود ہی مجھے یہ بتائیں کہ گمڑی والے سرکار و میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا پورے بڑے صغیر کے اندر کتنی بڑی خان کا ہے اور حضور کا جو تصرف ہے کیا وہ علاؤ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی بیروپیہ یا کوئی ایسے لوگ یا قابضین یا قبضہ گروپ یا مافیا ٹائپ کے لوگ آ کر یا ان کے درباروں پر آپ پر مسلط ہو جائیں اور لوگوں کو گمراہ کریں نیور ٹھیک ہے میرا یہ کامل ایمان ہے اس بات پر تو یہ دمڑی والی سرکار کا جو سلسلہ ہے میاں صاحب کا جو سلسلہ ہے اور یہ ہمارا جو میاں صاحب کا جو خاندان ہے یہ ساڑھے تین سو سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں ان میں سے کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے کوئی قبضے ملے نہیں ہیں الٹا وہ قابض ہیں جو اس وقت مہادر باشری پر بیٹھے ہیں اور ہمارا محکمہ مالکہ میں یہ بھی آئٹ کرتا چلوں کہ ہمارا الحمدللہ محکمہ مالکہ بقاعدہ شجرہ نصب ہمارے جو زمینوں کے جو قابضات ہیں اور اب یہ اس وقت دربار ہے یہ جتنے ہم زمین دیکھ رہے ہیں یہ پارکی روڈ سے لے کر جو محکمہ مالکہ لنگر خانہ اور یہ ریسٹ ہوسٹ بناوا ہے یہ پورا سارا جتنا بھی آتا ہے یہ سارے کا سارا عزوی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی کے خاندان کے لوگوں کے اور یہ اس کا پورا ریکورڈ جو ہے ہمارا جتنا بھی محکمہ مالکہ جو قابضات ہیں یہ آپ سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ہمارا ریکورڈ جو ہے یہ محکمہ مالکہ اندر موجود ہے اور ہمارے شجرہ بھی جو ہے میں یہاں پر ایک اور بات آپ سے یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ ان کا غضو کے علاوہ جو محکمہ مالکہ جو ثبوت اور شواہد ہیں ان کے علاوہ دادا جی سے لے کر حضرت بابا دون محمد رحمت اللہ تعالی تک وہ سارے نام میں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں سکرین پر بھی آپ یہ جو جن کے میں ہستیوں کے نام بتاؤں ان کی خبور جو ہیں یہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں دربار والیہ کے اندر موجود ہیں میرے دادا جی حضرت میاں منظور حسین رحمت اللہ تعالی ان کے والد حضرت میاں نور علی رحمت اللہ تعالی ان کے والد حضرت میاں عطا محمد رحمت اللہ تعالی جو میاں صاحب رحمت اللہ تعالی کے بتیجے تھے ان کے والد حضرت میاں باون بخش رحمت اللہ تعالی اور یہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی کے بڑے بائی تھی اور میاں صاحب نے صحف ملوک کے اندر ایک مکمل باب آپ کے حوالے سے باندھا اور بڑی آپ کے مثلا میاں صاحب نے سیفنگل بھی آپ کے ہی کہنے پر لکھی ہے اور بلکہ یہاں تک آپ کے کرامات کے اندر اور باقی سلسلوں کے اندر یہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کا جب انتقان ہوا تو آپ کی جو پہلی قبر تھی حضرت میاں باول بخش رحمت اللہ علیہ کی وہ دمڑی والی سرکار کی قدموں میں تھی دو سال کے بعد دالباً وہاں قبر کو شائع کی گئی اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کا جسد مبارک وہاں سے نکالا اور ابھی جہاں پر یہ آپ کی قبر مبارک ہے اپنے والد کے پہلو میں یہاں ڈفن کیا گیا فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے قفن پر خش خش کے بیانے کے برابر بھی نشان میں ہوتا ہے وہ تھے حضرت میاں باہول بخش میاں صاحب کی جو بڑے بائی تھے اچھا ان کے والد حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد حضرت میاں جیون ولی رحمت اللہ علیہ جو میاں صاحب کے دادہ تھے اور ان کے والد حضرت بابا دین محمد رحمت اللہ علیہ جو حضرت میاں محمد بخش کے پرداد ہیں اور ہم میاں خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سبھی کے سبھی انہی کی اولاد سے ہیں اور آپ دمڑی باری سرکار کے پہلے سجادہ نشین تھے اور بوقت وصال دمڑی باری سرکار کو کھڑی شریف میں لانے والے بھی حضرت بابا دین محمد کے یہی بابا دین محمد ہیں جو آپ نے سجادگی کے والے سے سوال کی ہے یہی بابا دین محمد ہے کہ ہم میاں صاحب کے خاندان کے لوگ کیسے دمڑی وری سرکار کے سجادہ نشین ہے تو وہ میاں صاحب کی کتاب تذکرہ مقیمی کی جو اصل فارسی نسخہ ہے وہ میرے پاس سلام دلہ موجود ہے اس میں میاں صاحب رقم تراز ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب دمڑی وری سرکار کا وقت و سال قریب آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی بڑی نمبر چوڑی وسیعت ہے لیکن اس کو شوت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ بابا دین محمد کو فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد میرے سجادہ نشین ہوں گے میرے دمڑی اور مسلے کے وارث ہوں گے اور دمڑی وری سرکار رحمت اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق دمڑی وری سرکار نے حالانکہ دو شادیاں فرمائی تھی ایک زوجہ سے کوئی اولاد نہ تھی دوسری زوجہ سے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک کی خبر ملکور میں ابھی بھی منگلہ ڈیم کے اندر موجود ہے اور آلی میں میں نے اس کی قبر کا بھی وہ کام کروایا ہے ماں پہ تو زیقین آپ نے فرمایا کہ میری دمڑی اور مسلے کا وارث دین محمد ہے اور دین محمد کو اس سجادہ نشین تھیرہا ہے اور آپ ہی کی اولاد سے اس وقت جو درباری لیے خریشی میں آپ نے تو سجادہ نشین حضرات کی پوری پہریست اور تعرف کرا دیا ہے آپ کے مریدین آپ کے نام کے ساتھ بڑے اعترام اور عقیدت کے ساتھ جانشین رومیہ کشمیر جگر گوشہ عرف اکھڑی سجادہ نشین یہ القاب لکھتے ہیں اور یہی مریدین جب دربار شیو عادری کے لیے آذر ہوتے ہیں تو وہاں پر جگہ جگہ پر بینر لگے ہوئے ہیں دربار آزہ پر کوئی سجادہ نشین نہیں ہے مینہ صاحب آپ کے مریدوں کی معنی یا دربار پر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ معنی یہ نیا آدمی جو دربار دیتا ہے وہ تو مخمصے میں پڑ جاتے ہیں نہیں جی دیکھیں اس میں اب میت موقعف نے اگر یہ بورڈز لگائے ہیں تو میرے شاہ سے میت موقعف کوئی حجت تو نہیں ہے میت موقعف کی جو بات ہے وہ قرآن و حدیث کی کوئی بات تو نہیں وہ کر رہے وہاں پر میت موقعف نے اگر وہاں پر بورڈز لگائے ہیں اور پروپاگینڈا کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر شیطانی قوتیں ہیں تو پھر وہاں پر رحمانی قوتیں بھی موجود ہیں اور میت موقعف نے اگر یہ بینرز لگائے ہیں آپ دیکھیں اگر ایک بندہ ہے اور وہ دمڑی وری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے سلسلے نے بیعت ہونا چاہتا ہے خادری سلسلہ ہے ہمارا اور یہ حضور مولا علی سرکار کے ساتھ دمڑی وری سرکار سے تین باسٹوں کے بعد حضور سید نیگو سیازم سرکار اور پھر وہاں سے حضور مولا علی سرکار کی تو یہ اب ایک بندہ اس سلسلے سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ مینجر رکاف کے ہاتھ پہ جا کر بیعت ہوگا کیا وہ جو ڈی جی ڈیریکٹر رکاف ہمارا دربار کھڑی شریف کا کیا اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوگا کل وہ ریٹائر بھی عالی میں ہمارے ایک میرپور کا وہ ڈیریکٹر تھا ریٹائر ہوگیا تو آپ اس کے جو بیعت ہوگی وہ اس کے پیچھے دیر کورٹ باغ جائیں گے ازاد کشمیر میں بھئی ساڑھے پیر صاحب ریٹائر ہوگئے پیر ریٹائر ہوا تو مریض بھی ریٹائر ہوئے گا ایسی بات نہیں ہے باقی جو روحانی معاملات ہیں دربار کی جو سلسلہ ہے جو بزرگوں نے جن لوگوں کو پوائنٹ کیا ہے بزرگوں کا جن لوگوں کا انتخاب ہے یہ انہی کی ڈیوٹی ہیں اور وہی ڈیوٹی ہیں سر انجام دے رہے ہیں آپ دیکھ لیں بھری امام دیکھ لیں داتا صاحب دیکھ لیں بابا فریق سرکار کا دربار تک لیں پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں میت مقاف کے جیوریسٹکشن میں جو دربار آتے ہیں کیا ان درباروں کے جو سلسلے جو روحانی سلسلہ وہ ختم ہو چکے یعنی آپ یہ پینا چاہ رہے ہیں آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مقاف کا کام جو ہے وہ انتظام و انسرام ہے اور جو خانقائی سلسلہ ہے اجازتیں ہیں بیعت ہے تعویزات ہیں یا دیگر معاملاتیں خانقائی ہیں وہ سجادہ نشین کرتا ہے وہ خانقا کے جو ملازم میں سرکاری وہ ان کا کام نہیں ہے نہیں جو سرکاری ملازم میں اس کا قطع یہ غام نہیں ہے اور پھر یہ ان لوگوں کے کام ہے جن لوگوں کو بزرگوں نے اجازت دی وہ چاہے بزرگوں کے خلافہ میں سے ہوں ان کی اولاد میں سے ہوں ان کی سجادہ نشینوں میں سے ہوں وہ کو بزرگوں نے اجازت دی بھی ہے اور جن لوگوں کا بزرگوں کا انتخاب ہے جن پر یہ انہی لوگوں کا کام ہے اب دربار سے پورے پاکستان کے اندر جو جو دربار نعت مقاف کی تحویل میں آتے تو کیا بھری امام سرکار کا جو روحانیت پر جو سلسلہ وہ ختم ہو گئے دادا صاحب کا سلسلہ ختم ہو گئے یہ سلسلے ختم ختم ہونے والے نہیں یہ قیامت تک یہ سلسلے چلنے والے سلسلے اور ان سلسلوں کے اندر جو ہے اگر کوئی ایسی آ کر درباشی پر کوئی لوگوں کو گمراہ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں تو پھر یقینا جہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ جہاں شیطانی قوتیں اٹھی ہیں وہاں پر رحمانی کو آپ صاحب دستار ہیں تو جس دستار کے آپ عامل ہیں کیا یہ دمڑی والی سرکار کی دستار ہے یا حضور عرف کھڑی کی دستار ہے یہ دستار ہے کس کی میاں صاحب نہیں یہ دمڑی والی سرکار کی دستار ہے ہمارا جو سلسلہ ہے قادری سلسلہ دربار علیہ کا دمڑی والی سرکار کا سلسلہ وجرا شاہ مقیم اور پھر آپ کا تین واسطوں سے حضور سیدی گوسیازم سرکار کے ساتھ طریقت کا سلسلہ ملتا ہے اور پھر یہی سلسلہ حضور مولا کائنات حضرت مولا علی المشکل پشار یعنی یہ دمڑی والی سرکار دستار ہے یہ دستار ہے آپ بیعت کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے مرید لاکھوں میں آزاروں میں اور دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو اپنا مرید کرتے ہیں یا دمڑی والی سرکار کا مرید میں ہے یہ جو جتنی بھی سنگی بیعت ہوتے ہیں یہ دمڑی والی سرکار کے سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں دمڑی والی سرکار کے مرید ہیں جیسا کہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس بیڑی دا پور ہمیشہ شانہ سے ہی سلامت دنیا ہوتے موجہ مانے سکھی روز کی آمد ہر دم رہے ملا سرے تے رکھے ہر گردابو پار چڑھاوے پور اصادہ بچیے سب ازاب تو یہ جو سلسلہ ہے ترکت کا یہ دمڑی والی سرکار کا سلسلہ ہے جو مجھرہ شاہ مکیم اور پھر حضور سیدی کو سیازم پھر حضرت مولا علی مشکل کشاہ کر رہا ملہ ہے یعنی آپ ان کا آت پگڑ کر دمڑی والی سرکار کے یہ بیڑی یہ جو ہم تو بز نوکری کر یہ سب ٹائم چونکہ کافی ہو گیا تو آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ آپ کے آستانے پر آنے والے مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے ان کو ریائش بھی اپرام کی جاتی ہے لنگر کا ان کے لیے تمام کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ بکرہ اندر مرید بار تو مین صاحب آپ کے پاس جو آتے ہیں آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ بکرہ اندر مرید بار یا بکرے کے ساتھ مرید کو بھی اندر لے گئے آتے ہیں نہیں جی اللہ کا اس کی بڑی کرمنوازی الحمدللہ کہ ہمارے دربار پہ اور خاص طور پر پیرا شاہ ہاؤس پہ ہر خاص وعام کے لیے ایک لنگر ہو الحمدللہ اور یہ صبح و ناشتہ دن دوپہر کا اور رات کا تینوں ٹائم پہ ہر خاص وعام کے لیے بلا تفریق اور جو لنگر پکا ہوئے بعض اوقات بلکہ آپ نے بھی شاید آپ نے بھی چکینن دیکھا ہوئے کہ بعض اوقات میں خود بھی صحف کے اندر بیٹھتا ہوں اور جو آپ نے لیے بنایا ہے لنگر یا جو ظاہرین کے لیے لنگر ہے وہی میرے لیے جو میرے لیے وہی ان کے انگلینڈ کی پرتائیس زندگی آپ چھوڑ کر پاکستان میں آگے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ انگلینڈ کے ویزے تلاش کرتے ہیں آپ وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھڑا کر پاکستان آگے میاں صاحب کچھ تو زین میں ہوگا غلے کتنا رکھے ہوئے آپ اندر بار بڑ گلہ جی گلہ کوئی گلہ الحمدللہ ہم نے نہیں رکھا ہوا اور ہمارے الحمدللہ اپنے جو وسائل ہیں مثلا اپنے کاروبار ہیں انگلینڈ کے اندر بھی یہاں پاکستان کے سرکار کے سنت بھی ہے تجارت تو الحمدللہ اپنی تجارت کرتے ہیں اور اسی سے ہی ہم اپنا نجد جتنا بھی یہ دربار شیف کا سلسلہ ہے پیرا شاہا اس کا خاص طور پر جو مہانہ ہماری یہاں پہ گیرمی شریف ہوتی ہے مہانہ محفلِ ذکر ہوتی ہے اس کے بعد تقریباً چودہ پندرہ کے قریب میاں صاحب رحمت علیہ تعالیٰ لیکی میں کتابیں بھی پرنٹ کروا چکے ہیں انہیں بریری بنائی ہے اب بھی مسجد بن رہی ہے اور یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اور جتنا خاص و عام جتنے بھی ظاہرین آتے ہیں ان کے لئے لنگر کا اعتمام ہوتا ہے احراس کی تقریبات ہوتی ہیں ان تقریبات کا جتنا بھی وہ لنگر کا اعتمام ہوتا ہے یہ سارا کا سارا ہم ٹوٹلی خود سے کر رہے ہیں بلکل خطر ہم نے کوئی گلہ نہیں رکھا ہوا کوئی ہم جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں یہ ویڈیو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کسی سے ہم کبھی کوئی بندہ آپ لے کر آ جائیں جس نے یہ کہا ہو کہ ہم ہمارے لوگ یا میں یا ہم یا ہماری طرف سے کوئی لوگ جا کر کہیں کوئی گرائی جس کو ہم کہتے ہیں کرتے ہوں پیسے لیتے ہوں کہ ارس آ گیا ہے غلہ دیں جی بغیرہ بغیرہ چیزیں خطر نہیں کرتے ہاں البتہ اپنے طور پر اگر کوئی بندہ آکے لنگر میں کوئی حصہ اگر وہ لینا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے لیکن ہم اپنی طرف شکوی نہ غلے رکھے ہیں اور نہ ہم جا کر وہ مانگنے تابنے والا کام رکھا ماشا بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے اور آپ کا اس بات پر بھی شکریہ کہ آپ نے بڑے تنس پر چکتے ہوئے سوالوں کا بڑا مسکراتے ہوئے جواب عطا کی ہے بہت شکریہ آپ کا سامین و ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر